ناظرین کے خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائسوف لداخ آج منگل ہے جولائی کی تیس اور محرم الحرام کے تربیس تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سیدہ شمرزوی حاضر خدمت ناظرین سے گزارش ہے کہ مروقت ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائسوف لداخ ممبر پارلمین لداخ محمد حنیفہ جان نے لوگ سبا میں بجٹ پر بحث کے دوران اپنے اشار رائی کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں اگرچہ تقریباً چھ ہزار کروڑ روپیے کا حدف رکھا گیا ہے لیکن دو اہم وجوہات کے سبب سال کے آخر میں یہ رقم چار ہزار پانچ سو تک گر جاتی ہے ایک وجہ یہاں کے جوغافیائی و موسمی حالات کے سبب ورکنگ سیزن کا دیر سے شروع ہونا اور دوسرا بجٹ کے ریویو ستمبر میں ہونا ان وجوہات پر وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے رائی دی کہ بجٹ کو نان لیپسبل بنایا جائے اور بجٹ ریویو کو لداخ میں دسمبر میں کیا جائے کیونکہ دسمبر میں اخراجات کا واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے اپنے مطالبات میں ایم پی لداخ نے کہا کہ مقررہ بجٹ رقومات کا صرف دس فیصد ہل کاؤنسل کے دائرے اختیار میں ہوتی ہے جبکہ لداخ میں ہل کاؤنسل لداخ کی دونوں اجلاع میں واحد عوامی نمائندہ اکائی ہے انہوں نے زود دے کر مطالبہ کیا کہ بجٹ کا کم اس کم چالیس سے پچاس فیصد ہل کاؤنسل کے دائرے اختیار میں دیا جائے اور اس زمن میں ہل کاؤنسل کو مستحکم کرنے کا وزیر داخلہ کے متعدد اعلانات کا حوالہ دیا بے روزگاری پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لداخ میں بے روزگاری بنیادی اور اولین مسائل میں سے ایک ہے اور اس زمن میں لداخ کے لیے الگ پبلک سرویس کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرنے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لداخ کو جمہور کشمیر سے الگ کرنے سے اب تک کوئی بھی گزیٹ احدوں کے لیے تقرری نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ نان گزیٹ احدوں کے لیے برتی کا عمل نہایت ہی سست ہے انہوں نے سرکار سے الگ پی ایس سی اور اس کے قیام تک جمہور کشمیر پبلک سرویس کمیشن سے ملحق کرنے اور ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بنا کر روزگار کے مسائل کو احمیت دے کر فوری طور حل کرنے کا مطالبہ کیا ایم پی لداخ نے کوشش کی کہ لداخ کے دیگر مسائل کو بھی اوبارے لیکن اسپیکر نے وقت کا حوالہ دیتے ہوئے اجازت نہیں دی محکمہ اللہ عاد و تعلقات عامہ کرگل نے زلے کے صحافت سے جڑے لوگوں کے صلاحیت کو صحافت کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کی غرض سے ایک روزہ ورکشاب کا احتمام کیا گیا جس نے صحافیوں اور محکمہ کے اہلکاروں نے شرکت کی اس ورکشاب میں ایگزیکیٹیو کونسلر دہی ترقی و انفارمیشن انجنر پنچوکٹاشی بطور مہمان خصوصی جبکی جوائن ڈائریکٹر انفارمیشن یوٹی لداخ امتیاز کاچو بطور مہمان زیویقار موجود تھے پروگرام کا آغاز اسسٹن انفارمیشن آفسر انور حسین نے مہمانوں اور شرکا کے خیر مقدم کے ساتھ کیا ورکشاب میں اپراجیتہ شرمہ اسسٹن ایڈیٹر منٹ اخبار اور ڈاکٹر احمد عظیم پبلک ریلیشن آفسر جامعہ ملیہ اسلامیہ بطور ریسورس پرسن موجود تھے ورکشاب کے آغاز پر مہمان خصوصی اور ریسورس پرسن کا روایتی انداز میں پرتپاک استقبال کیا گیا اپنے خطاب میں مہمان خصوصی نے صحافیوں کے زلے کی مجموعی ترقی میں نمائی شراکت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے کاوشوں کو سراہا گیا جوائن ڈائریکٹر انفارمیشن امتیاز کاچو نے پر عمل کرنے پر میڈیا برادری کے کاوشوں کی تعریف کی ورکشاب میں اپراجتہ شرمہ نے پرنٹ سے ڈیجٹل میڈیا کی طرف منتقلی پر اپنے تجربات سے شروطہ کو آگاہ کیا مزید اپراجتہ شرمہ نے تازہ خبروں اور اس کے مختلف پہلوں کی وضاحت کی اس کے بعد ڈاکٹر احمد عظیم نے سوشل میڈیا اور معاشرے پر ان کے اثرات کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی ڈاکٹر احمد عظیم نے صحافت کی خصوصیات فوائد اور چلنجوں کے بارے میں وضاحت کی اپنے تجربات کا اشہار کرتے ہوئے انفارمیشن کے مترجم حاجی محمد حسین نے کہا کہ ورکشاب شرکا کے لئے فائدہ مند رہی جو مستقبل میں ان کی رہنمائی کرے گا آخر میں پریس کلپ کے نائب صدر محمد علی وزیری نے محکم اطلاعات کا اس قسم کے ورکشاب منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا پاکستان کے شمال مغربی شہانشین آبادی کے علاقے پارچنار میں تکفیری دہشتگردوں کے حملے کے بعد شروع ہونے والی لڑائی میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دسیوں لوگ مارے گئے ہیں اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں ان حالات کے پیش نظر کرگلزلے کے مسحبی تنظیموں کی جانب سے پاکستانی حکام کی بحثی اور تکفیری دہشتگردوں خاص کر تالیبان پاکستان کے جانب سے پارچنار کے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام پر گہری رنج و غم اور تشفیش کا اصحار کیا ہے اور حکومت پاکستان کے ساتھ تکفیری دہشتگردوں کی سخت لفظوں میں مضمت کی ہے ساتھ ہی پاکستان حکام اور حقوق انسانی کے دعوے داروں سے اپیل کی ہے کہ ان دہشتگردوں کو لگام دیں ارازی کی حد بندی اور معاہولیاتی خطشات کو دور کرنے نیس زوجلہ شہرہ پر ٹرافک نظام میں معقولیات لانے کے سلسلے میں دائر کردہ عرضی سماعت کے لیے فرست کرنا ایک اہم قدم ہے اس بات کا اصحار ہل کاؤنسل کرگل کے سروراہ ڈاکٹر محمد جا فراخون کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیس میں کہا گیا ہے پریس بیان کے مطابق محصوف نے کہا ہے کہ اس معاملے سے متعلق فریقون کو عدالت عظماء کی جانب سے نوٹس جاری کی ہے اور عدالت معاہولیاتی قوانین کو برقرار رکھنے اور ٹرافک آمد رفت میں بہتری لانے کے لیے اٹھائیز اگس کو اس کیس کی سامات کر رہی ہے جس کے لیے ہل کاؤنسل کرگل کے سروراہ جمہ و کشمیر اور لدہ ہائی کورٹ کا اس کیس کی شنوائی کی رضا مندی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے اب پیشے قومی اور پینالغوامی خبریں ان دنوں ملک کے مختلف جگہوں پر بادل پھٹنے اور شدید بارشوں کے سبب کئی علاقے زیراب آ گئے ہیں خبروں کے مطابق کیرلا کے وائناڑ میں موصلدار بارش کی وجہ سے کل رات چار مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے اب تک پنتالیس افراد حلق ہو چکے ہیں جبکی متعدد افراد کے لا پتہ ہونے کی لا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے کیرلا کے وائناڑ کے کچھ حصوں میں مٹی کے تودے گرنے سے ہوئے جانوں کے اطلاف پر گہرے دکھ کا اصحار کرتے ہوئے کیرلا کے وزیراعظم سے بھی بات کی ہے اور وہاں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے دو دو لاکھ روپے اور زخمین کے لیے پچاس پچاس ہزار روپے کی امداد کا بھی اعلان کیا ذرائع نے بتایا ہے کہ ایس ڈی آریف اور ان ڈی آریف کی رسکیو ٹیموں کے ساتھ فوجی جوانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے یاد رہے کہ پانچ سال قبل دو ہزار انیس میں بھی انہی گاؤں میں مٹی کے تودے گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ستارہ افراد حلاق ہو گئے تھے پاکستان کے پارچنار پر تکفیریوں کے حملے کے بعد شروع ہونے والی لڑائی میں گزشتہ ایک ہفتے میں کم از کم چورتالیس افراد مارے گئے اور ایک سو چھے ست زخمی ہو گئے پاکستانی میڈیا ذرائق کے مطابق افغانستان کی سرحد کے قریب واقعہ شہنشین علاقے پارچنار پر تکفیری دہشتگردوں نے حملہ کر دیا اس حملے کے بعد شروع ہونے والی لڑائی میں گزشتہ پانچ دن میں درجنوں افراد مارے گئے اور ڈیٹسوں سے زائد زخمی ہو گئے پارچنار کے لوگوں کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تکفیری دہشتگردوں کو اس حملے میں تاریوان پاکستان کا برپور تعاون حاصل تھا بلکہ وہ عملاً اس حملے میں شریک رہے ہیں پاکستان کے شیعہ مسلمانوں کی جماعت مجلس وحدت مسلمین نے پارچنار کے حالات پر گہری تشویش کا اصحار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریوان پاکستان کے تعاون سے تکفیری دہشتگردوں نے پارچنار میں شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پارچنار کا باہر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور ٹیلی فون لائن نیس انٹرنیٹ کنیکشن بھی کٹ گیا ہے ان رپورٹوں کے مطابق مارے جانے اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے قابل ذکر ہے کہ پارچنار افغانستان کی سرحد کے قریب واقع شیعہ نشین آبادی کا علاقہ ہے اور اس کے اطراف کے علاقوں میں انتہا پسند تکفیروں کی اکثریت ہے تالیبان پاکستان سے وابستہ تکفیری دہشتگردوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پارچنار پر حملہ کر کے شیعہ مسلمانوں کو خاکخوں میں غلطان کر دیتے ہیں یہ ایسی حالت میں ہے کہ حکومت پاکستان ٹی ٹی پی یعنی تحریک تالیبان پاکستان کو دہشتگرد اور ممنوع عائد تنظیم قرار دے چکی ہے اور حکومت پاکستان کا کہنا ہے خبروں کے مطابق غزہ پتی میں فلسطینی وزارتی صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزہستہ چکبیس گنٹو میں سیونے حکومت نے تین نئے جرائم کا ارتکاب کیا اور انتالیس فلسطینیوں کو شہید و ترانوے کو زخمی کر دیا ہے فلسطین کی وزارتی صحت نے پیر کو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ پتی میں سات اکتوبر دوہزاد تئیس سے اب تک انتالیس ہزار تین سو تریسٹھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں فلسطینی وزارتی صحت نے بتایا کہ سہونیوں کے مسلسل حملوں کے باعث ابھی فلسطینی شہدہ کی ایک بڑی تعداد مل بے تلے دبے ہوئے ہیں اور اندادی ادارے انہیں باہر نکالنے پر قادر نہیں ہیں یہ تھے اب تک کی خبری سے کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دی جائے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں